مائکرو سافٹ ورڈ میں کسی بھی ٹیکسٹ کو کپیٹالائز بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے سینٹنس کیس میں دوبارہ کنورٹ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن مائکرو سافٹ ایکسل میں اس طرح کی کوئی آپشن فونٹ کے گروپ میں موجود نہیں ہے لیکن ایکسل میں اسی مقصد کے لیے مختلف فنکشنز موجود ہیں آج کا ہمارا ٹاپک اسی بار پہ ہے کہ ٹیکسٹ کو کپیٹالائز یا لوہر کیس میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم کون سا فنکشن استعمال کرتے ہیں ابھی آپ کی سکرین پہ ایک سمپل سا سینٹنس اکوٹ براؤن فاکس جمس آور دلیزی ڈاگ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی یہ سینٹنس کیس میں موجود ہے اسے کپیٹالائز کرنے کے لیے اپر فنکشن استعمال کریں گے اس فنکشن کو صرف ایک ہی پیرامیٹر چاہیے ہوتا ہے جو کہ آپ کی مطلوبہ ٹیکسٹ ہوتی ہے تو بی ٹو سیل کا ریفرنس اپر فنکشن کو پاس کریں گے تمام ٹیکسٹ کیپیٹالائز ہو جائے گی اسی طرح لور کا فنکشن اگر لور کے فنکشن کو ہم یہی کیپیٹالائز ٹیکسٹ پاس کریں گے تو وہ اسے سمال لیٹرز میں کنورٹ کر دے گا جبکہ تیسرا فنکشن پروپر کا فنکشن ہے جو کہ اس ٹیکسٹ میں موجود تمام ورڈز کے پہلے لیٹر کو کیپیٹالائز کرے گا جبکہ باقی تمام ٹیکسٹ کو سمال لیٹرز میں شو کرے گا ابھی اگر ہم پہلے سیل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو کیونکہ تمام سیلز اسی پر ڈیپنڈنٹ تھے وہ بھی غائب ہو جائیں گے اس مسئلہ کے حل کے لیے جب ہم اپر لور یا پروپر فنکشن استعمال کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد مطلوبہ سیلز کو کوپی کریں گے اور پیسٹ پیشل کے ذریعے پیسٹ ویلیوز کی اپشن استعمال کرتے ہوئے انہیں پیسٹ کر دیں گے اس سے ہوگا یہ کہ جو آپ کے پریویس لنک موجود ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جو فالتو ٹیکسٹ ہے اسے آپ ڈیلیٹ کر دیں گے ابھی آپ کی سکرین پہ فائنلائز سیل ہمارے پاس نظر آ رہا ہے جس میں تمام ٹیکسٹ کیپیٹلائز رہے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر مائیکروسافٹ ایکسل میں ٹیکسٹ کو لور کیس، اپر کیس یا پروپر کیس میں کنورٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تاچھ سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے اسے سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ان ٹائم محصول ہوتی رہیں تینکیو گری مچ